نمسکار ون انڈیا ہندی میں آپ کا سباگت ہے مدھے پردیش میں بارڈ نے کہر مچا رکھا ہے والی اور چمبل علاقے میں بارش نے کہر برپا دیا باندھوں کے گیٹ کھولے سے سندھ اور سیپ ندی اوفان بڑھ جسے کئی گاؤں بارڈ کی چپیٹ میں آگئے بارڈ نے بھاری تباہی مچائی تھے کئی پول ڈہ گئے تو کئی گاؤں کو خالی کرائے گیا ہے رہد اور بچاؤ کا کام جاری ہے انڈی آریف کے ساتھ ہی سینہ کو بھی ریسکیو میں لگایا گیا وہی مکہ منتری شیورات سنگھ نے بارڈ پرباویت علاقے کا دورہ کیا بارش اور بارڈ کا کہہ رہی ایسا ہے کہ گاؤں اور گھر تو چھوڑیے پردیش میں پول بھی سرکشت نہیں بچے کئی پول پانی میں بہ گئے عالم یہ ہے کہ تین دنوں میں چھ پول پانی کے بہاو میں بہ چکے ان میں سے چار پولوں کا نرمان تو پچھلے دس گیارہ سالوں میں ہی ہوا تھا تین دنوں میں بھاری بارش میں مدھے پردیش میں تیس کروڑ پچپن لاکھ روپے کے پول بہ گیا منگلوار کو سندھ ندی کے تیز پانی میں رتنگڑ والی ماتا مندر کا پول ٹوٹا تو بدھوار کو دھتیا زلے میں سندھ ندی پر بنایا سیمڑا پول بہ گیا اس کے علاوہ اندرگڑ پچھو گیردپور مانپور شیوپور بڑھوڈا اور گورائی اڑوکھر پول بارڈ کے بہاو میں دہ چکے ان میں بھینڈ زلے میں بنا گورائی اڑوکھر پول کا نرماند ہو سال دوزار تیرہ میں ہوا تھا حالانکہ سرکار نے اب اس ماملے میں جانچ کے لیے کمیٹی گھٹھی کر دی تو وہیں پولوں کے ڈہنے کے بعد پردیش میں سیاست بھی گرمائی تھا کانگریس نیتا اور مدھے پردیش کے پور مکہ منتری کمالات نے پورے ماملے میں اچھ سر یا جانچ اور جواب دہیتہ کرنے کی مانگ کی کمالات نے ٹویٹ پر لکھا پردیش کے دتیہ زلے میں بارش سے رتنگڑ لانچ کے بعد اب سنکوان کے پل بہنے کی گھٹنا بہت گمبیر وچنٹا جنے کچھ ہی ورشوں پور کروڑوں کی لاغت سے بنے یہ پل بارش کے پانی میں پتے کی طرح بہ گئے کیسا نرماند کا ہے اس پورے ماملے کی اچھ سر یا جانچ ہو جواب دہیتہ وہیں انڈی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے پی ڈبلیو ڈی منتری گوپال بھارگو نے کہا یہ بات سہی ہے کہ بھیشن چھتی گوالیر چمبل میں ہوئی ہے چھتی کا بارش جیسے ہی سماپتی ہوتی ہے پانی نیچے اُترتا ہے آنکلن کرا رکھیں پھل جو ٹوٹے ہیں ان کا سروے کرا رکھیں انجینئروں کی کمیٹی بنائی ہے جو پتہ کرے گی کہ ڈیزائن میں کوئی کمیتھی یا گھنگبتہ میں پتہ دے گی بھاری بارش میں شیوفپوری شیوفپوری دتیا گوالیر گونہ گرینڈ اور مرینہ زلے کے ایک ہزار دو سو پچیس گاؤں پر بھاویت ہوئے دو سو چالیس گاؤں سے پانچ ہزار سے زیادہ لوگوں کو سرکشت بچا لیا گیا ہے ائر فورس کے پانچ ہلیکاپٹر آرمی کی چارٹوکلیا بی ایس ایس این ڈی آریف اور ایس ڈی آریف کی ستر ٹیمیں راحت اور بچاؤ کاریے میں لگائی گئے راحت اور بچاؤ کاریے کے لیے این ڈی آریف کی کچھ انیے ٹیموں کو بھی یہاں بلائے گیا جانگاری کے مطابق سینہ نے دتیا کے گاؤں سے ایک ہزار ایک سو لوگوں کو بچایا دتیا زلے میں کچھ لوگوں کو ائر لیفٹ کر بچایا گیا دتیا زلے میں باڑ کی وجہ سے دو پل بھی دھارا شاہی ہو گئے نیشنل ہائیوے تین پر بنے ایک پل پر درار بھی پڑ گئی اس خبر میں فیلال اتنا تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہی ون انڈیا ہندی کے ساتھ